اسلام علیکم تمام لوگ کیسے ہیں خیریت سے ہیں اچھا آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فائی کی جو جوبز آئی بھی ہیں ان میں ریجسٹرشن کیسے کرتے ہیں اور اپلائے کیسے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو بولا بھائی کے لیپ ٹوپ سے اور تو بیٹو وغیرہ سے اپلائے ہوگا تو ہمارے بس ایک طریقہ ہے ہم اس سے نا موبائلز بھی اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ اپنا جو ویو ہے اس کو دیسٹرشن پر کریں تو ہم موبائلز سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہاں پر جا کر دیسٹرشن کر دینا ہے تاکہ کچھ مسئلہ نہ آئے چلیں پھر شروع کرتے ہیں jobs.fi.gov.pk پر جائیں گے ہم ہم اپن کریں گے ویب سائٹ تو سب سے پہلے مرپس یہ سکرینش ہوگی یہاں پر تو ہم نے ای میل اور پاسپورٹ انٹر کرنا ہے جن لوگوں کا پہلے اکاؤنٹ بنایا مطلب جن لوگوں نے ریجسٹرشن کمپلیٹ کر لیا ہے جن لوگوں نے ریجسٹرشن کمپلیٹ نہیں کی بھی نیو جوزر ہیں وہ پھر ریجسٹر کریں گے ریجسٹر ایز نیو جوزر اچھا کیونکہ میرا تو اکاؤنٹ بنایا پہلے ٹھیک ہو گیا اور دوبارہ اکاؤنٹ تو نہیں بن سکتے ایک سین ایسی سے ایک ٹائم پر ایک ایک اکاؤنٹ بنتا ہے تو یہ میں آپ کو ویسے وربلی بتا دیتا ہوں کہ کیسے کون کون سے سٹیپس ہیں کیا انٹر کرنا ہے تو پھر آپ کی ریجسٹرشن ہو جائے گی ریجسٹرشن کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اپلائے کیسے کرنا ہے وہ والا طریقہ دیکھ لیں گے اچھا ہمارے باس یہ ونڈو اوپن ہوتی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو کلیر ہے فاس نیم انٹر کریں گے پھر لائس میں مطلب میرا نام اگر داشان شواق ہے تو میں اوپر ایسا میں لیکھ دوں گا لائس ۱ چھو روے دیں گا نیچے فادر نیم لکھوں گا نیچے سی انیس ایٹر کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ سی اینا ماگر ایک جب بھی انٹر کریں تو بداؤ ڈشڈ انٹر کرنے نیچے ری انٹر سی ای نیسی دوبارہ انکی انپر کریں گے بداؤ ڈشڈ نیچے ایمیل ایڈرس وہ ایمیل ایڈریس آپ لوگیں انٹریک کرنا ہے جو آپ لوگ آپ لوگوں کے یوز میں ہیں مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کوئی چار پانچ ایمیل ایڈریس بنایا ہوتے ہیں تو وہ یوز کر لیتے ہیں لیکن ان کو بعد میں پاسورڈ نہیں پتا ہوتا تو وہ فیریفائی نہیں کر سکتے کیونکہ جو بھی ایمیل ایڈریس آپ لوگ یہاں پر انٹریک کرو گے تو نیچے جو باکس ہے ایم نوٹ اس کو کلک کریں گے تو اس کے بعد نیچے لکھا ہے دیکھیں سینڈ کوڈ ٹو ایمیل جب آپ کوڈ سینڈ کرتے ہیں ایمیل پر تو آپ کا جو ایمیل ایڈریس آپ نے انٹرک کیا وہاں پر ایک کوڈ آتا ہے وہ کوڈ آپ نے یا میں یہاں جب اس پر کلک کریں گے تو نیچے ایک نئی باہر کل جائے گی وہاں پر آپ کوڈ انٹر کریں گے اس کے بعد موبائل نمبر انٹر کریں گے آئی ایس ایپ کریں گے اور نیچے سمیٹ کر دیں گے اچھا جب آپ لوگ سمیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ایک نئی ونڈو اپن ہو جاتی ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ آپ کو پاس ورڈ کریں پاس ورڈ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ دھیان رکھنا کہ پاس ورڈ ایسا ہونا چاہیے ایک لاک لیٹر ہونا چاہیے مطلب کہ ایک بڑی ابی سی میں سے ایک لیٹر ہونا چاہیے باقی بے شک چھوٹے ہو جائیں اور ایک نمیریک لیٹر ہونا چاہیے مطلب کہ ون ٹو میں سے کوئی ایک نمبر کیوز کر لیں اس طرح کا پاس ورڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب آپ پاس ورڈ سیلیکٹ کر لیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا ریجسٹریشن ہو جائے گی ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ جب جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو پھر وہ لی جو مین ونڈو ہے وہ شو کرے گا اس پھر اس کے بعد یہ ونڈو جب شو کرے گا تو آپ نے یہاں پر اپنا ایمیل اڈریس انٹر کرنا ہے اور جو پاس ورڈ انٹر کیا تھا پاس ورڈ انٹر کریں گے اور لاغ ان کریں گے تو یہ آپ کا اکاؤنٹ اچھا جب آپ لاغ ان پر کلک کریں گے تو آپ کے باس یہ ونڈو شو ہو جائے گی اپلائی آن لائن اپلیکیشن ریسٹری ریجسٹریشن سلیپ گائیڈ لائن کمڈین باکس اور لاغ اوٹ یا دیکھیں میں نے تین پوسٹ پر اپلائی کیا ہے تو آلڈی وہ دیکھیں نیچے کمپلیٹڈ بھی آ رہا ہے یا دیکھیں کمپلیٹڈ بھی آ رہا ہے اور اس کو ویو کر سکتا ہوں میں اپڈیٹ بھی کر سکتا ہوں تو چلیں گور پوسٹ پر اپلائی کر دیتے ہیں لائن پر کلک کریں گے آپ آپ کو بس اپلیکشن فارم اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے تو آپ نے پوسٹ لیکھ کرنی ہے کون سی پوسٹ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں اچھا سب اسپیکٹر کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا اس یہ ونڈو شو ہو جائے گی کہ آپ مطلب کے اس کی پوسٹ وغیرہ کتنی ہے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے اور یہ ساری چیزیں یہ بندہ پڑھ لے اگر بندہ بندے کی یہ ریکوائرمنٹ ساری پوری ہوتی ہیں تو پھر بندہ اپلائی فورڈا جاو پر کلک کرے گا تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو کچھ چیزیں یہاں پر آٹو فیلڈ ہیں کیونکہ جب ہم لوگ نے اکاؤنٹ بنایا تھا تو ان کے پاس آگئی اب اپنا اپنا اٹھائیں گے سین ایسی پر ایک ائسپائری ڈیٹھ ہوتی ہے ایک ایسیو ڈیٹھ لکھی ہوتی ہے تو اب آپ نے وہاں سے اپنے ایسی سے ایسیو ڈیٹھ دیکھنی ہے اور پھر یہاں انٹر کر دینی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے date of birth انٹر کریں دیکھنا ہے کہ چیزیں صحیح انٹر ہونا کیونکہ بعد میں پہ ریشوز آ جاتے ہیں age relaxation کو چھڑنا ہی نہیں ہے اچھا domicile region پنجاب جو بھی domicile ہے آپ کا وہ انٹر کریں گے اس کے بعد district انٹر کریں گے اس کے بعد اپنا gender انٹر کریں گے religion انٹر کریں گے اس کے بعد select کرنے physical test کے لئے کون سی location آپ select select کریں اس کے بعد select test location مطلب written test کے لئے location select کریں دیان سے select کرنے یہ نو آپ کسی راولپنڈی میں رہ رہے ہیں اور ملدان کی select کی ہو تو بعد میں پھر شوز ہو رہے ہوں کہ آرہو وہ ہی کیا ہو گیا location 1 select ہوگی location 2 select کرتے ہیں location 3 select کرتے ہیں تین location مختلف آپ کو جو قریب قریب لگتی ہے نا وہ انٹر کر دیں اس کے بعد select interview location interview کے لئے location انٹر کریں جس طرح اوپر آپ نے تین location select کی تھے نا return test کے لئے اسی طرح یہاں بھی select کر دیں اچھا یہاں پر آپ نے last degree mention کرنی ہے last degree کونس یہ آپ کی تو جیسے میری اب graduation ہے تو نہیں sorry post graduation ہے تو میں post graduation degree mention کرتوں گا اب اب qualification آپ experience ہے کہ possess possess کا مطلب ہے کہ آپ qualify کرتے ہو آپ کا اتنے مطلب جو degree mention ہے یہ آپ نے کی ہوئی ہے ڈیٹ لکھنی ہے جو جس ڈگری کی بیس پر آپ apply کر مطلب اگر آپ کو eligible fse degree eligible ہے کی بیس پر آپ eligible ہو تو اب وہ ڈیٹ انٹر کریں چاہیے ہمارا کچھ سٹپ سوٹ کمپلیٹ ہو چکے مطلب ایک سٹ کمپلیٹ ہو چکے اب ہم لکھیں گے ایم نوڑا ریپورٹ سیو اینڈ پروسیڈ کچھ مس رہ گیا ہے سیو اینڈ پروسیڈ کریں گے جب ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سیو اگر ونڈو شو ہو جاتے ڈیٹا ایڈٹ سکس پلی اس کو اکے کریں گے اکے کے بعد یہ نیو اپنا ہو جائے گی اب ہم دیکھیں میں نے تو اپلائی کیا تھا تو اس ٹیم میری فوٹو انٹر تھی کیونکہ میں نے تین دفعہ پہلے اپلائی کیا ہے تین پوستوں کیلئے اپلائی کیا اپنے فوٹو ہونی چاہیے پی این جی یا جے پی جی میں اکثر مارے پاس سے جو فوٹوز ہوتی ہیں جے پی ای جی میں ہوتی ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آج کل آن لائن بہت ساری فیسلیٹیز اویلیبل ہیں آپ آن لائن گوگل پر لکھیں کنورٹ فوٹوز فوٹو سائز بھی کنورٹ ہو سکتا ہے اچھا فوٹو پی این جی سے پی این جی میں کنورٹ ہو سکتا ہے جے پی ای جی میں اکثر فوٹوز ہوتی ہیں نا تو بندہ گوگل پر لکھیں ہوت کنورٹ فوٹو فرم جے پی ای جی جی تو جے پی جے تو وہ آن لائن اپنی فوٹو کو کنورٹ کر لے اور سائز بھی سیٹ کر لے اور پھر یہاں اپلوڈ کر دیں تو میرا تو تین دفعہ پہلے اپلائی کیا ہوا تھا تقریباً چیزیں انٹر رہی تھی اچھا یہ چیزیں تو ہم نے اوپر فیل کر لی تھی فوٹو بھی اپلوڈڈ ہے اچھا موبائل نمبر وہ کہتے ہیں سیکنٹری موبائل نمبر کوئی اور انٹر کر دیں تھا کبھی کبھی یہ نوٹریٹ ہوتا ہے تو پھر بندہ وہاں پہ کنٹیک کر سکتا ہے نیا موبائل نمبر انٹر کر دیا اس کے بعد آفیس کا ضروری دنیا ایمیل اڈیس کوئی اور انٹر کر دو کوئی اور انٹر کر دا میں تو یہ انٹر کر دیتا ہوں ڈیسابیلٹی کوئی ہے سلیک کر رہے ہیں نہیں ہے تو نوٹ ڈیسیبل اچھا پوستل اڈریس پروینس لکھنے وہ والا چاہتا پوستل اڈریس ہے ڈسٹرک کونس ہے یہ جو ہے سیکٹر نمبر سٹریٹ نمبر اس نمبر اس کو بے شک چھوڑ دیں کیونکہ ضروری چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ سٹار لگاواتا ہے ایڈریس لائن لیتے ہیں ہم اگر میرا آٹو تھا تو یہ اس لکھ کر لیتے ہیں اچھا ایڈریس انٹر ہو گیا اس نے آٹو فیل کر دیا تو چلو ہم سل کر دیتے ہیں آپ کا جو پرمنیٹ ڈیس سے سیم ہے تو سیم ہے جب سلیکٹ ہو جاتا ہے تو دیکھ لینے کچھ چیز مسنا ہو جب ہم سیو اینڈ پروسیڈ پر کلک کر دیا تو پھر وہ کہتا کہ ہے ڈیٹا ایڈٹ سکسسفلی اب اس کو اکی کریں گے تو نئی وینڈو اوپن کر دے گئی ہے اچھا اب وہ کہہ رہا ہے اس میں ایڈیوکیشنل ڈیکارڈ انٹر کریں سب سے پہلے کولیفکیشن تو میری تو وہ ڈگری تھی پہلے والی وہ کر دیتا ہوں سب سے پہلے لیٹس ڈگری ایڈ کریں اگر آپ نے گریجویشن کی ہوئے تو پہلے لوگ گریجویشن کی ڈیٹیلز وغیرہ مینچن کریں پھر اس کے بعد انٹرمیڈیائٹ کی ایف ایسی وغیرہ کی ایف اے وغیرہ کی اس کے بعد پھر آپ میٹر کی ڈیٹیلز انٹر کرنی ہیں تو پھولیفکیشن سیلیک کرنی ہیں فیل اوف سٹڈی کیا میری ہے مینجمنٹ سائنسز اچھا یونیورسٹی بورڈ لگ دیں گے ریزلڈ ڈگریشن ڈیٹ ریزلڈ کب کلیر یہ آپ کی جو ڈگری وغیرہ مارشیٹ وغیرہ اس پر مینچن ہوتی ہے وہاں سے آپ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں اچھا یہ سلیک کرنا ہے کہ مارکس تھے یا جی پی اے بیس تھا اگر جی پی اے بیس ہوتا ہے تو جی پی اے سلیک کریں کتنا جی پی اے تھا اچھا ٹوٹل سی جی پی اے گریڈ کیا بنتا ہے آپ کا ڈیویین کون سی ہے فرق سوری کیونکہ یہ پہلے ڈیویین ہے پھر گریڈ ہے گریڈ ہے میجر سبجیکس کون سی ہیں جیسے میرا فینائنس تو فینائنس لگ دیا اچھا اس کو آپ نے کرنا ہے سیف سیپ کر دیں گے تو دیکھیں یہ آپ کی فرس ایڈوکیشن انٹر ہو گیا ہے اسی طرح آپ نے اپنی ساری ایڈوکیشن انٹر کرنی ہے تو میں ابھی انٹر کر دیتا ہوں اچھا جی تو اب میں نے اپنی ساری ایڈوکیشن اگر انٹر کر لی ہے تو اس کے بعد نیکس ٹیپ یہ ہے کہ پلیس ٹیشن پلیس ٹیشن کون سی ڈس میں آپ کا پلیس ٹیشن پلیس ٹیشن پلیس ٹیشن پلیس ٹیشن پلیس ٹیشن پلیس ٹھوڑی ہوتا ہے بہت سارے ہوتے ہیں تو جیسے آپ کا گھر کا ایڈرس ہوتا ہے نا لائن ایڈرس مولا وغیرہ ہوتا ہے تو اسی طرح یہاں بھی منشن کرنا ہے ٹیشن پلیس ٹیشن پلیس ٹیشن پلیسٹ یہ ہے تو ہم لوگ نے انٹر کی آہ ڈیکلیریشن دے دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو انفرمیشن دی ہے وہ ٹھیک ہے اگر information غلط ہوئی تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے I'm not a reboot Submit application Application submitted successfully جب ہماری application Submit ہو جاتی ہے تو پھر ہم main menu سے دیکھ سکتے ہیں پس یہ main menu آ جاتی ہے تو ایک سکتے ہیں تھوڑا internet سلو ہے جی تو یہ دیکھ لیں اب ہم نے ابھی اپلائی کیا تھا سیسٹن سب انسپیکٹر کے لیے completed rr view کر سکتے ہیں ہم نے جو اپلائی کیا سارا application وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں کچھ مسئلہ وغیرہ ہو تو ہم بندہ update بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے کچھ دیکھنا ہے کہ کچھ غلطی وغیرہ ہے تو update بھی کلک کریں گے تو update ہو جائے گا application history یہ تو ساری application history آ رہی ہے registration slip پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس registration slip آ جائے گی جن post کا physical test وغیرہ ہونا ہے وہ تو ابھی تک یہاں پر نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو جب وہ date وغیرہ announce کریں گے اس کے بعد ہی open ہو سکتی ہے باقی جو جیسے assistant وغیرہ ہے ان کی registration slip بندے کی بندہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے جیسے کہ بیا آ جاتی ہے انٹرنیٹ ماشاءاللہ سے بہت سلو ہے یہ جیسے assistant ڈوڈی سی کی ان کا تو کیونکہ physical test وغیرہ نہیں ہے تو ان کی slips آپ یہاں سے view پر کلک کریں گے تو open ہو جائیں گے وہ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے پر نکلوا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا کسی کو اگر اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ message کر کے پوچھ سکتا ہے چینل کو جو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ